امیرہ کہنات علی ابن عبی طالب مشکل کشان سے پوچھا گیا مولا یہ زمین کس چیز پر ٹکی ہوئی ہے تو مولا فرماتے ہیں یہ زمین ایک فرشتے کے کندھے کے اوپر ٹھہری ہوئی ہے پھر آپ آگے چلتے ہیں کہ جی وہ فرشتہ کس چیز پر ٹھہرہ ہوئے وہ فرشتہ ایک بڑی سی چٹان پر ٹھہرہ ہوئے ایک چٹان ایک بڑے پتھر کا تصور کریں اور یہ تصور کریں کہ زمین ایک فرشتے کے کندھے کے اوپر ہے فرشتہ کتنا بڑا ہے اور پھر چٹان کتنی بڑی ہوگی جس کے اوپر وہ فرشتہ ٹھہرہ ہوئے اور وہ چٹان کس چیز کے اوپر ہے وہ ایک بیل بیل کے ایک سینج کے اوپر اس کے بعد پھر مولا فرماتے ہیں کہ وہ بیل جو ہے اس کے پاؤں ایک مچھلی کے اوپر ہے اور وہ مچھلی کہاں ہے وہ مچھلی ایک سمندر میں یہ ایسا سمندر نہیں جو ہمیں اس زمین پر نظر آ رہے ہیں زمین فرشتے پر فرشتہ چٹان پر چٹان جو ہے وہ بیل پر اور بیل جو ہے وہ مچھلی پر اور وہ مچھلی کتنی بڑی ہوگی اور وہ سمندر کتنے بڑے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مبنی کرام ابھی آپ ایک مولانا صاحب کی گفتگو سن رہے تھے اور یہ گفتگو پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر بڑی اس پر مزاق اڑایا گیا اور کہ جی دیکھیں ایک شیعوں کا مولوی ہے اور وہ اباں ماما پہن کے اور جی زمین کو فرشتہ اٹھائے ہوئے ہیں فرشتے کو چٹان اٹھائے ہوئے ہیں چٹان کو بیل اٹھائے ہوئے ہیں بیل جو سمندر میں ہے اور پھر اس پر عجیب قسم کے کمنٹس ہو رہے ہیں عجیب قسم کے گفتگو ہو رہی ہے میں کسی بھی قوم فقہ مسلک مذہب سے ہٹ کے بات کرتا ہوں اگر کوئی ایسی گفتگو جو کہ عجیب قسم کی گفتگو ہو اس پر یہ نظریہ بنا لینا کہ یہ ایک فرد نے جو بات کی ہے یہ اس پوری قوم مذہب بلت کا یہی عقیدہ ہے اور پھر اس کے مطلق حیالات رکھ تصدیق نہیں کرنے جیسے یہ مولانا صاحب نے ابھی گفتگو کی پتہ نہیں وہ کونسی کوئی رسالے سے گفتگو پڑھ لی ہے کسی آم پہم بندے نے کوئی کتاب لکھی کو واقعہ جھوٹ لکھ دیا پھر تصدیق کرنا چاہیے جو حدیث بیان کی جا رہی ہے کیا اس کی سنت کو دیکھا گیا ہے اس کے راوی جو بیان کر رہے ہیں ان کو دیکھا گیا ہے ان میں کوئی جھوٹا تو نہیں ہے ان میں کوئی شرابی تو نہیں تھا ان میں کوئی دو راوی ہے ہی نہیں یہ پورا ایک نظام وہ نہیں دیکھا گیا اور ایک مولانا نے کہیں رسالے سے پڑھی بات کسی جھوٹی کتاب سے پڑھی بات اور بیان کر دی اور پھر اس پر میں میں قطن بھی اپنے فکے کی بات نہیں کر رہا یہ برادنہ نے اہل سنت بریلی بھی مسئلہ کے ایک ہے مولانا ان کی اکثر مزاق بنایا جاتے ہیں وہ سوشل میڈیا کے مولانا تارک مسعود صاحبہ دیو بند کے ان کے متعلق ناصر مدنی کے متعلق کوئی واقع ہے میں مسئل دے رہا ہوں آپ لیکن اصل یہ ہے کہ یہ جو بیان مولانا کر رہے ہیں زمین کو فریشتہ اٹھایا ہوا ہے فریشتے کو چٹان نے اٹھایا ہوا ہے چٹان کو بیل نے اٹھایا ہوا ہے اور وہ سمندر میں اس کو مچھلیوں نے اٹھایا ہوا ہے کیا یہ تصدیق کرنی ہے شیانِ حیدرِ کررار کے نزدیک اس حدیث اس کی سنت ٹھیک ہے اس کے راوی ٹھیک ہے یہ موتبر کتاب میں لکھی ہوئی ہے نہیں لکھی ہوئی ہے ہم خاتم النبیین حضرتِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں جن کا کردار اخلاق اتنا بلند تھا کہ ان کے کردار اور اخلاق کو دے کر وہ جہاں جہالت تھی جہاں پہ عرب کے بدو تھے وہاں پر ایسی اسلام کی شما روشن کی اپنے کردار اخلاق اور یہاں کفریہ بقواسات کی جاتی ہیں یہاں ممبر پہ بندہ حضورﷺ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعوذ باللہ نام لے کے گالیاں نکال رہا ہے وہ نیچے سے وا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ وہ بد اخلاقی کی انتہا کر رہا ہے اور نیچے سے سبحان اللہ اور نعرے لگائے جا رہے ہیں ہم خاتم النبیین کے ماننے والے ہیں ہمیں اپنے کردار کو بلند کرنا ہے اور کسی بھی فقہ مسلق قوم کے کسی فرد کی کوئی بات سنکے تو پھر اپنی گھٹیا پن اور اپنے بد اخلاقی مزارہ نہیں کرنا اللہ تعالی تمام پاکستانیوں کو تمام مسلمانوں کو واپس میں اتفاق کو اتحاد